موسیقی 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 آپ کو بہت سننے والے ہیں آپ کے ان کے بھی بہت سننے والے ہیں جی آپ ذاتیات سے آگے بڑھیں میں ایک اصول مینک کرنا ہوں اصول تو ہمیں بھی ا 챙 مادین ہوکے قتل و غلط گری قرا رہا ہے ایک علم دین ہوکے دیشت گردی قرا رہا ہے بم دماغی طرح آپ جب گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں اجلاس کے لیے اور آپ کو گورنر اشلت علی بات بٹھاتے ہیں بند کمرے میں تو یہ آپ لوگ اسی طرح ہی دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں وہاں سے کوئی حل لے کے آتے ہیں میں کوئی الزامات نہیں لگا رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو جب یہ کہتے ہیں تو میں کچھ نہیں بولتا جب میں بولتا ہوں تو یہ بیچ میں بولتے ہیں تو آپ ان کو کیوں بولنے دیتی ہیں میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گورنر صاحب کیا میٹنگ ہوئی تھی نور مسجد کے مسئلے میں دوسری مساجد کے مسئلے میں آج افسوسناک بات ہے کہ کراچی کے اندر ستائیس مساجد ایسی ہیں جو سیل پڑی ہیں مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ان مساجد پر لگے ہیں میں کہتا ہوں اگر وہ دیوبندیوں کے تو دیوبندیوں کو دی جائے اگر بنیلوی مسئلے سے تعلق رکھنے مالوں کیوں تو ان کو دی جائے لیکن یہ نہ کیا جائے کہ آٹھ اٹھ سال دن دن سال سے مسجدیں بن ہیں مسجدوں میں بلیوں اور کتے پشاب کر رہے ہیں اس کے لیے گورنر صاحب نے ایک رائے دی تھی تین ماہ پہلے آئی تھی وہ کیا رائے تھی مفتی صاحب سب مساجد کو مل کے کیوں نہیں ہوا نماز پڑھ سکتے گورنر صاحب نے رائے یہ دی تھی کہ ہم دونوں مسلکوں کی ہر مسجد کے متعلق سنیں گے اور دو جج ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مسجد کس مسلک کی ہے ان مسلک والوں کے حوالے کی جائے خدارہ میں چاہتا ہوں کہ جو مسلک بنیلوی والوں کی ہے انہیں ضرور دی جائے اور جو دیوندی والوں کی ضرور دی جائے لیکن یہ آج تک حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا ججوں کو نہیں بٹھایا جس کی وجہ سے روز ملوز یہ مسائل بڑھتے جانے ہیں مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے اور قادری صاحب نے دو باتیں تو اس پروگرام کے توسط سے اپنے ہی مو سے واضح کر دی کہ یہ سارا کا سارا جو فساد اور جنگ ہے وہ مساجد کس مسلک کی ہے اور کس کو نہیں دی جاری اس کا فیصلہ نہیں ہو پارا اس لیے تصنیم احمد قریشی صاحب جیسے کہ آپ تیسری قوت کا ذکر فرما رہے تھے تو یہاں کسی تیسری قوت کی بات نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ کوئی ایسا میڈیئیٹر چاہیے کوئی ایسا شخص چاہیے آپ کا رحمان مالک صاحب پہ اعتبار ہے یہ آپ کا ہے ہے آپ کا ہے مفتی صاحب یہ بالکل آپ کا بھی ہے تو آپ ان کو ذرا کہیں نہ کراچی تشریف لے آئیں اے این پی اور ایم کیو ایم کے مسئلے حل کرنے کے لیے تو وہ پانچ سو دفعہ تشریف لے آتے ہیں ان کو کہیں ایک کمیٹی بنا لیں گورنہ عشرت الباد صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں تمام علماء کو بلا لیں اور ستائیس مساجد کا فیصلہ کر لیں اس میں اتنی کونسی بڑی قیامت انگیز بات ہے کہ ہر روز دو سو بندہ بار فائرنگ کرتا پہ یہ تو آپ نیشنل اسیملی میں جا کے کہہ دینا تسنیم قریشی صاحب ایسا سٹیٹ منسٹر کے یہ معاملہ آپ تیسری قوت کا نہیں ہے یہ تو روہ تو نہیں کروا رہا نا انہوں نے خود مان لیا کہ مساجد کا مسئلہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح دو جد بڑھا دی جائیں تسنیم قریشی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے دی دی آ رہی ہے پہلے ان کی سن لے نا سر نے انہوں نے بتا دیا نا بات آگئی کھل کے سامنے کہ مساجد کا مسئلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ستار مسجدیں بند پڑی ہیں میری یہ سنیں بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کے ذمہ جب لگ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ مسئلہ اس لیے حال کرنا ضروری ہے کہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر کوئی اختلافات ہیں تو اس کو میں سمجھتا ہوں چونکہ کلاچی کے اندر جو اربن ایریا ہے وہاں پر ایم کی ایم کے ایم ایس زیادہ ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ وہ گورنر صاحب ہی اس کو ریزارو کریں اس میٹر کو اس کو لمبا نہ کریں اگر تین ویہنے سے اس کو پینڈنگ کیا ہوئے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کیا وجوہات ہوں گی ان کی نہیں دوسرہ گورنر صاحب یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کا ایشو ہے یہ مساجدوں کا یہ پورا ایشو ہے سر سکرے پاکستان سے کوئی ملکات ہوئی ہے آج تک انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی وہ تو اس معاملے میں شاید مناسب نہیں سمجھتے کہ اہل سنت کو کوئی نمائندی دی جائے اہل سنت کو تو استحصال ایسا کیا جا رہا ہے جو اکثریت کے اندر ہے 80% ہے جو ایک عوامی قوت ہے علماء اور ہمارے مشائق ہیں لیکن آج تک ہمارے دس دفعہ کراچی کا وزیٹ کر چکے آج تک جب سے وہ آئے ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا کہ ہم اپنا دکھ بتا سکے یہ اپنا دکھ بتانا چاہتے ہیں صدر پاکستان کو لیکن وہ اتنی دفعہ تشریف لائے ابھی بھی وہ شاید کراچی میں ہی ہیں اگر آپ ان تک یہ میسیج پہنچا دیں یہ بڑا اہم ایشو اسش کراچی شہر کا مسئلہ ہے آپ لوگ اس کو سیریسلی لیں دیکھیں اگر اتنی رنجشیں ان کی بڑھ گئیں تو یہ شاید پھر خدا نخستہ کم نہ ہو پائیں آپ اس میں کیوں نہیں کچھ ایز ای منسٹر کرتے اپنا کوئی اس میں لول پلے کریں دیکھیں اس میں میں رہا ہے تو یہی سمجھوں گا کہ ہمیں بڑے ہمبر ریکویسٹ ہے ان سب علماء اکرام سے چاہے کسی بھی مسئلک سے ہوں کہ وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں بار بار جو میں ایک بات پہ فوکس کر رہا ہوں اس میں فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا نہ آپ کو ہوگا نہ سامنے جو آپ کے بیٹھے ان کو ہوگا یہ فائدہ کوئی تیسری قوت دے گی جو اس بات پہ میں انسسٹ کر رہا ہوں اور جو دہشت گردہ ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کسی مسئلک کی اہمیت نہیں ہے وہ جس وقت اٹیک کرتے ہیں وہ اس میں مسئلک نہیں دیکھتے اس میں تمام لوگ چامل ہوتے ہیں جو وہ شہید ہوتے ہیں تو اس لیے میں آخر میں یہی سمپ کروں گا اس بات کے اوپر کہ اپنے مسئلک کو مت چھوڑو اور کسی کے مسئلک کو مت چھڑو جب اس پالیسی پر آپ نامزن ہوں گے اور کھلے ذہن رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل مساجد کے مسائل یہاں اتنے بڑے مسائلیں یہ خود بخود یہ علماء اکرام ہی خود بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں نہیں سر یہ نہیں حل کر سکتے یہ نہیں ہے کہ ہر کام میری اگر یہ حل کر سکتے یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قومیٹ اس تمام مسائل کا رزول کرے یہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں صاحب علم ہیں صاحب کردار بھی ہیں تو ان کو خود بیٹھ کر یہ رزول کرنے چاہیے خود کر سکتے ہیں آپ تصنیم قریشی صاحب پچھلے دو چار مہینے پہلے اسلام آباد میں کانفرنس طلب کی گئی تھی جس میں تمام علماء اکرام کو لوگوں کو اس میں دعوت دی گئی تھی رحمان ملک صاحب نے ان میں ہم نے ان رائٹنگ ایک پوری ڈیٹیل ان کو سممٹ کی تھی کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کون سی مساجد کی تفصیل بھی اس کے اندر تھی سارے معاملات تھے دہشتگردوں کی بھی فیرش تھی بہت کچھ تھا وہ میرے پاس ہے آج تک اس کا ہمیں رپلائی نہیں ملا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ آپ اس کو معاملات کو بڑے سنجیدگی سے لینا ہوگا اور جو ہمارے معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیں اور جس کا جو حق ہے آپ کو دو تین مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں ایک بلال مسجد آپ کے سامنے موجود ہے نور مسجد کوڑ کے آرڈر موجود ہیں آپ کے اور ابھی ایک ہفتے پہلے میر پور خاص مسجد کا مسئلہ ہے وہ چالیس موبائلوں نے ہمارے ہاتھ میں چابی دی وہ مسجد کی سیل کھل گئی صبح فجر میں کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے ایک فون آیا اور مسجد کو دوبارہ سیل کرا دی گئی وہ نہیں بتاتے گی کہ کس کا فون ہے ہوم سیکیٹری کے آرڈر ہے ہوم سیکیٹری کے آرڈر ہے بڑے افسوس کی بات ہے نعیم صاحب آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ خود بیٹھ کے سر اس مسئلے کو حل کر لیں انتشار پھیلانے والی پریس کانشنسز کی جگہ بات یہ ہے جس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ہم کیسے بیٹھیں گے آپ بھی بات کرتا ہے سر بند کمرے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے سر جو بھی دل میں رنجے شو وہ نکال دیں آپ سب لوگ آلے میں مفتی ہیں آپ کے فالورز ہیں تو کب کریں گے آپ کمیٹ پیٹھنے مجھے کب کریں گے آپ کب مل کے بیٹھیں گے جب یہ چاہیں میں تیار کب بیٹھیں گے جب ہمارے کابرین چاہیں گے انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے اب یہ پہلے تو پھر اس کی تردید کریں اس پر اس کانفرنس کی جو آج انہوں نے الزامات لگائے سر اس کی تردید کے کوئی چانسز ہیں کوئی بات ایسی کی نہیں جو تردید کی ہو جو بات کی ہے وہ حقائق پر رکھیں گے بس تو پھر جب یہ اپنی سوچ اور اختراج کو اس طرح رکھیں گے اور یہ ملک امن کے لیے اگر سوچتے ہیں اور یہ جس طرح کی آج دہشتگردی اور یہ جو آج عروض کے اوپر ہے آج ہم تو یہ کہتے ہیں یہ پورے پاکستان میں جو دہشتگردی ہے اور اس میں لوگ کو ایڈنٹیفائی کیا جائے سر وقت ختم ہو چکا ہے دہشتگردوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے ایشو ایڈنٹیفائی ہو چکا ہے میں تمام اپنے محترم گیس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مجھے اجازت دیجئے میں خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی